آہ میرے بابا میری آخری بات تو آنے سارے دن سامنے میری اتار ہوئے اتنی حضورنا محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پہ روحہ نے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید رحیل and now you are watching رحیل ویلوز ناظرین جیسا کہ ابھی وفاقی کبینہ کی جانب سے سمری پیش کی گئی تحریک لبائک پاکستان کو جو بین کیا گیا تھا اس کے لئے کہ ان سے پبندی ہٹانے کے لئے تو الحمدللہ ان کو تحریک لبائک پاکستان سے پبندی ہٹانے کا اعلان کر دیا گیا اور لیکن اس کو ریویو میں دے دیا گیا ایک کمیٹی بنا دی گیا جس پر بعد یہ تشکیل دی گیا کہ تحریک لبائک پاکستان کو ریویو میں لے جائے گا اور انشاءاللہ پھر تحریک لبائق پاکستان سے پبندی جو ہے وہ بلکل ہٹا دی جائے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبائق پاکستان الحمدللہ ہر طرح کے کیسی سے بلکل اس کو کیا کہتے ہیں کہ بلکل کلیر ہے فورن فنڈنگ کے کیسیز بھی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن سے بھی بلکل کلیر ہے وہاں پہ بھی ان پہ کوئی کیس نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ کو بتا ہے کہ تحریک لبائق پاکستان کو جو بین کرنے کی وجہ تھی وہ پاکستان میں یہ رول ہے کہ کوئی تحریک جو بین ایک دوسرے کو بین نہیں کر سکتی لیکن جو تحریک لبائق پاکستان کو کالا دم قرار دیا گیا بین کیا گیا وہ ایک تنظیمی طور پر بین کیا تھا نہ کہ ایک پولیٹیکل طور پر انہوں نے مطلب کہ بین کرنا تھا کہ وہ بلکل اس کو پورا پورا کر رہے تھے تنظیمی طور پر بین کیا گیا تھا اور اب جو ہے اس کا جو ریویو میں تحریک لبائق کا جانا کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تیس دن کا یہ ریویو کا ہوگا اس کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایف ای ٹی ایف کا جو معاملہ بھی چل رہا ہے اور وہ ہے بھی ادھر فرانس میں اور جو پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ فرانس کا ایمبیسڈر جو اس کو نکال دیا جائے تو اب ایف ای ٹی ایف کا جو معاملہ ہے وہ جون میں ہوگا اور وہ فرانس میں ہی ہے ان کا جو ایک ادارہ ہے یہ ایف ای ٹی ایف کا اور وہاں پہ سارے معاملات ہوں گے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے حرامزادوں نے حافظ سعید حسین ریزوی کو بھی اس وجہ سے رہا نہیں کیا اور ہمارا جو ایو ٹی ایل پی کا بین بھی اس وجہ سے ابھی ختم نہیں کیا کہ جب وہ اجلاس ہو تو اس میں ہم ان کو کہیں کہ ہم نے دیکھیں تحریک لبائی کو ابھی تک ویسی بین کیا ہوئے حافظ سعید جو ہیں امیر محترم ان کو میں نے ابھی ویسی جیل میں دکھا ہوئے اور کسی کو رہا نہیں کر رہے کارکنان بھی ویسی ہیں اندر اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے تو وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ایف ای ٹی ایف کا کیس جب وہ پاکستان ابھی گریر لسٹ میں ہے تو اس وجہ سے اس کے جو معاملات ہیں کہ ایف ای ٹی ایف سے وہ صحیح ہو جائیں اس وجہ سے انہوں نے یہ سارے معاملات کی لیکن انشاءاللہ جلدی تحریک لبائی پاکستان جو ہے پاکستان میں جو الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ اگلے سالوں میں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہوگی اور اسلامی جماعت بھی ہوگی کیونکہ اہلی سننہ جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس میں الحمدللہ سب سے بڑی جماعت ہے سب سے زیادہ لوگ اسی میں شامل ہیں اور اب تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے بابا جان کا فیزان ایسا ہے کہ پوری دنیا پہ لبائی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلہ دوہزار تیس کے الیکشنز میں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ حافظ محمد سعد حسین رزوی ہوں گے ہمارے وزیر اعظم حافظ محمد سعد حسین رزوی لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم